اس کی داد تو پوری دنیا نے ان کو دی لیکن اس ملک میں جب کووڈ ہو رہا تھا اور ایک قسم سے اکرامک ایکٹیوٹی سٹینڈ سٹیل پہ تھی وہ دو تین چیزوں پہ انویسٹ کرتے رہے ایک انہوں نے ہاؤزنگ میں کیا اور وہ ہاؤزنگ میں جو کیا اس میں ایک چیز آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ ہمارے بینکوں کے جو ہیں وہ انویسٹ نہیں کرتے تھے ریال اسٹیٹ میں گھروں میں کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے اور آپ سمجھتے ہوں گے فورکلویو لائن ہی تھا ہمارے پاس انہوں نے جا کے محنت کی کورٹ سے وہ اپروف کروایا اور اس سے اکرامک ایکٹیوٹی کم از کم ہاؤزنگ میں شروع ہوگی دوسرا انہوں نے اگری کلچر میں زور دیا اور تیسرا انہوں نے انڈسٹری جو ہے اور سپیشلی ایکسپورٹ انڈسٹری کو بڑھاوا دیا اس سے دو ازار اکیس بیس اکیس کی گروت ریٹ جو ہے وہ چار پرسنٹ پہ آگئی تقریبا اور یہ ایک قسم سے ساڑھے چار فیصد کا ٹرن راؤن تھا اب آگے چلتے ہیں ہم نے یہ پھر کہا کہ اس کو آگے لے کے جانا پڑے گا اس ترقی کو کیونکہ ہمیں کوئی تقریبا پندرہ سے بیس لاکھ اور اس سے بھی تھوڑا زیادہ نوکرییں چاہیے ہیں ہر سال کیونکہ ہماری آپ کا معلوم ہے ساٹھ فیصد جو ہماری پاپولیشن نے اتیس سال سے کم ہے تو ان کو نوکرییں چاہیے ہیں تو ہم نے کہا اس گروت کو ہم چار سے پانچ پہ جائیں گے لے کے جائیں گے اور پانچ سے چھے پہ جائیں گے لیکن کس قسم کی ہمیں ترقی چاہیے ہیں ہم نے دیسائیڈ کیا کہ ہمیں انکلوسیف اور سسٹینبل گروت چاہیے سب کے لیے ترقی اور سسٹینبل چار پانچ سال کے لیے نہیں چاہیے ہمیں ترقی چاہیے کم از کم بیس سے تیس سال تک اور ہم نے اردگرد ملکوں کو دیکھا جو ایکنامک ایکٹیوٹی میں ایک آرپٹ سے دوسرے آرپٹ میں گئے ہیں انہوں نے بیس بیس تیس سال جو ہے ترقی کی آٹھ سے دس فیصد کی یا چھے سے آٹھ فیصد کی جس میں چائنہ سب سے آگے آگے ہے انہوں نے تیس سال جو ہے دس فیصد سے زیادہ ترقی کی اور اس طرح کے اور ملک مالک بھی ہیں آپ ترکی کو دیکھ رہے ہیں انڈیا کو بھی آگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی ایک قسم سے ترقی کی اور سسٹینبل ترقی کی تو ہم نے دعوت دی اور میرے بہت ہی عزیز بزرگ اور دوست ڈاکٹر اشرت کو کہ آپ کچھ ایکانومس اکٹھا کریں ڈاکٹر شمشاد بھی بیٹھیں گی ہیں یہ لوگ اکٹھے ہوئے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم سسٹینبل گروتھ نہیں کر سکتے اور کیا وجہ ہے کہ ہم جب تین چار سال گروتھ کرتے ہیں پانچ سال تو ایک دم پھر ہم کھڑے میں گر جاتے ہیں تو انہوں نے لبے لباب یہ کہا کہ جناب پہلا مسئلہ آپ کا ہے سیونگ ریٹ کا آپ بچتی اتنی نہیں کرتے کہ وہ پھر جا کے انویسمنٹ ہو اور انویسمنٹ جب زیادہ نہیں ہوگی تو آپ کی گروتھ جو ہے وہ ڈیٹ بیسٹ ہوگی آپ کو ایک قسم سے کرزے لے کے وہ کرتے ہیں اور وہ ظاہر ہے سسٹینبل نہیں ہوتا پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا ایکسپورٹ اور ایمپورٹ میں بہت فرق ہے ایکسپورٹ آپ کی تقریباً آٹھ سے نو فیصد ہے اپنے جیڈی پی کی اور آپ کی ایمپورٹ جو ہے وہ بیس پر بائیس پرسن سے اوپر ہے تقریباً اب ہمارا ایکسپورٹ جو ہے وہ اس دفعہ دس فیصد ہوگی اور ہماری ایمپورٹ کو تقریباً پچیس فیصد ہوگی تو یہ بہت بڑا گائپ ہے اور یہ جو ہے ابھی تک تو ہم شکر کریں اللہ کا اور اپنے ان اوورسیز پاکستانیوں کا جو ہمیں ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں اور وہ اس سے پورا ہو رہا ہے کافی حد تک لیکن یہ اس طرح چلے گا نہیں اور یہ آج سے بیس پچیس سال پہلے جو فرق تھا وہ بیس پچیس پرسنٹ کا ہوتا تھا اب یہ ملٹپل ہو گیا اس کا تو انہوں نے کہا اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور تیسرا ڈاکٹریشنر صاحب نے کہا آپ کو اپنی ایکانومی پروڈکٹیوٹی جو ہے اس کو آپ کو امپروڈ کرنا پڑے گا پروڈکٹیوٹی نہیں کریں گے تو آپ بیسکلی کمپیٹ نہیں کر سکتے تو ہم نے کہا ہم انکلوسیو اور سسٹینیبل گروہ کریں گے اور اس کے اوپر ہم نے ای 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 ہماری اکنامی گروہیزری کامسل ہے اس کے اوپر کوئی چودہ گروپز ہم نے کریئٹ کیا اور پہلی دفعہ انیس سو واتر کے بعد ایک کامپریہنسیب اکنامی گروہیزری بیپ ہم نے دیا اس میں ظاہر ہے کہ ہم نے کہا کہ پانچ فیصد ہماری گروہ ہونی چاہیے اس سال چیس فیصد اگلے سال کیونکہ ہم سسٹینیبل رکھنا چاہتے تو سٹیپ بائی سٹیپ جانا چاہ رہے ہیں ہم یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ ایک دم جو ہے وہ ایک دم پھر وہ گروہ جب جائے اوپر اور پھر وہ سسٹینیبل نہ پھٹ جائے گروہ ہی جو ہے وہ واپس ہی ہم گر جائیں تو ہم نے کس پہ زور دیا ہم نے زور دیا ریونیوز پہ پہلے کہ بھئی ریونیو جو ہے آپ کے آٹھ نو فیصد جو ہے آپ کا جیڈیپ کے اس سے کچھ نہیں ہوگا اس سے آپ گروہ نہیں کر سکتے آپ نے چھے سے آٹھ فیصد گروہ کرنی ہے اگر اپنے اس ایکانومی میں تو ریونیو آپ کے بیس ویصد ہونے چاہیے آپ کی جیڈیپ کے اور ہم نے کبھی بھی اس لیول پہ تو کیا اس کے قریب قریب نہیں پہنچے تو ہم نے ریونیو جو ہے اس کو ہم نے ایک پورا سٹرائٹیجی بنائی اور سٹرائٹیجی یہی تھی کہ ہم نے ایک تو مطلب نمبر آف جو ٹیکس پہ رہے اس کو بڑھانا ہے براؤڈن کرنا ہے ٹیکنالوجی کو یوز کرنا ہے ریٹیل سیلز کو لے کے آنا بیچ میں اسی طریقے سے ٹیکنٹریس لانا بغیرہ بغیرہ تو ہم نے گروہ کرنا ہے اس ٹیکس ٹو جیڈیپ کو تقریباً چھے سے سات سال میں ہم اس کو بیس فیصد پہ لے کے جائیں گے مجھے اس چیز پہ خوشی ہے کہ ہم ابھی اس کے بیج میں کامیاب ہو رہے ہیں اس وقت ہم کچھ تقریباً چھتیس فیصد زیادہ ہیں ایرے بینیو میں پچھلے سال سے اور چھتیس فیصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے کہا اور بڑے لوگوں نے کہا کہ جناب یہ تو آپ کی کیونکہ ایمپورٹس بہت بڑھ گئی ہیں اسی وجہ سے وہ ہو رہا ہے لیکن میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ نمبر دیکھیں بتیس فیصد اس کی جو گروہ ہماری ہے وہ انکم ٹیکس میں تو یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ایک ایریا کے بیچ میں گروہ ہو رہی ہے یہ پوری آل رانڈ گروہ ہو رہی ہے سیلز ٹیکس میں بھی ہو رہی ہے انکم ٹیکس میں بھی ہو رہی ہے اور کسٹنز بغیرہ بھی ہو رہی ہے تو ہماری ایکانومی یہ جو ریونیو ہے وہ اس سال انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کوئی وہ تقریباً ناؤ پرسنٹ سے ہم کوئی ساڑھے گیارہ فیصد پہ جائیں اگلے سال کو تقریباً چودہ فیصد پہ جائیں اور انشاءاللہ میرا تو ٹارگٹ تھا کہ چھ سات سال میں ہم سات آٹھ سال میں جائیں بیس پرسنٹ میں اگر اسی طرح ہم گروہ کرتے رہے تو میرا خیال میں پانچ سال کے اندر اندر ہم بیس فیصد میں چلے جائیں گے پھر ایگری کلچر ایگری کلچر کو ہم نے نگلیکٹ کیا اس سے ہم فوڈ ڈیفیشنٹ کنٹری بن گئے تو اس دفعہ ہم اس کے اوپر بہت پیسے لگا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا ہماری کراپس جو ہیں وہ بمپر پہ بمپر ہو رہی ہیں اس دفعہ ہماری کم از کم کارٹن کراپ جو ہے وہ بھی تقریبا ساڑھے نو ملین بیلز تک آ جائے گی اس نے بھی کافی گروہد کیا حالانکہ یہ دو ہزار تین کی وہ جو ہمارا پرفارمنس تھی تقریبا تیرہ ملین بیلز اس سے کم ہے لیکن انشاءاللہ ہم اس کو بڑا عباد دیں گے اور ایگری کلچر سیکٹر میں ایک ایک قسم سے کافی خوشحالی آئی ہے موٹر سائیکل جو بک رہے ہیں وہاں اور اس طریقے سے باقی جو چیزیں ہیں الیکٹرونکس بک رہے ہیں تو اس سے پدہ چل رہا ہے کہ ایگری کلچر کے بیچ میں میرا ہمارے اندازے میں کوئی گیارہ سو ارہو روپیا گیا ہے پچھلے سال میں اور اس سے کافی ایک قسم سے خوشحالی ہے ایگری کلچر میں انڈسٹری اور ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے اس کے بیچے ہم نے راو مٹیریل پر بلکہ ڈیوٹیاں اڑا دی ہیں اور تاکہ لوکل انڈسٹری بھی وہ ایک قسم ترقی کرے اور ایکسپورٹ انڈسٹری بھی جو ہے وہ ترقی کرے تو ایکسپورٹس جو ہیں وہ تقریبا 32% سے گروہ کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز بہت اچھی ہے اور وہ ہے آئی ٹی ایکسپورٹ آئی ٹی ایکسپورٹ نے پچھلے سال 47 فیصد گروہ کیا ہے ہم اس کو اس دفعہ 75 پہ لے کے جا رہے ہیں اور اگلے چند سالوں میں اگلے سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں ان کوئی انسٹینٹیو اتنے دیے جائیں کہ وہ سو فیصد فی سال پریئر گروہ کریں تو اگلے چار پان پان چھ سال میں ہم تقریباً اس کو پچاس بلین ڈالر پہ لے کے جا سکتے ہیں اور یہ وہ ایریا ہے جو ہمارا وہ ایکسپورٹ اور ایمپورٹ میں گیپ کو پورا کرنے میں بہت مدد دے گا حاضرنگ سیکٹر جس طرح آرے بھائی نے کہا کافی پروگرس ہوئی ہے اس میں اور انشاءاللہ جو آپ نے پرابلنز بتائے ہیں میں اس کو دیکھوں گا تو یہ ہاؤزنگ بھی بہت اچھا ہے اور آپ کو معلوم ہے ہاؤزنگ انڈسٹری میں چالیس انڈسٹری ہوتی ہے جو کھڑی ہو جاتی ہے اور ہر گھر کے اوپر کیونکہ آٹھ سے دس مزدور کام کرتا ہے تو انپلومنٹ بھی اس میں زیادہ ہوتی ہے پاور سیکٹر کو ہم ٹھیک کرنے کوشش کر رہے ہیں اور میں اس کے بارے میں بعد میں یہ سرکلٹیٹ کے بارے میں بات کروں گا تو آل راؤنڈ ہماری سٹریٹیجی ہے کہ ہم نے ایکانومی کو کیسے بڑھانا ہے اور پھر ہم نے کہا کہ یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے ہم کوشش کرتے رہے ہیں کہ یہ سسٹینبل گروتھ ہو اور غریب آدمی تک اس گروتھ کے جو ہماری ایکانومی ہے اس کا بڑھاوہ ہے اس کے جو ہے اثرات جائیں وہ ہوتا ہی نہیں ہیں کیونکہ جب تک سسٹینبل گروتھ آٹھ دس سال سے اوپر نہیں جاتی نیچے تک ٹرکل ڈاؤن نہیں جاتا ایکانومی کا اس کے بینیفٹس کا تو اس دفعہ پرائم منیسٹر عمران خان نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور ہم نے ان کی اس چیز میں مدد کی کہ ہم بٹم اپ بھی کریں گے ہم نیچے سے جو چار ملین ہمارے ہاؤس ہورڈز ہیں چار میرے گھارانے ہیں ان کو ہم ڈیریکٹلی جا کے مدد کریں گے کس میں مدد کریں گے ان کو ہم اگریکلچر میں انٹریس پری لونز دیں گے ہم ان کو اربن والوں کو بزنس کے لیے انٹریس پری لونز دیں گے ان کو گھروں میں انٹریس پری لونز دیں گے ان کو ظاہر ہے صحت کارڈ ملے گا اور سکل ڈبلیمنٹ ملے گی تاکہ یہ کمپلیٹ پیکش دیں گے ہم تقریباً چالیس لاکھ گھرانوں کے اور یہ جو ہے یہ پیکش جو ہے چار ایک سال کا پیکش ہے ایک اشارہ چار ٹریلین روپے کا پیکش ہے اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور یہ ایک نیا سوچ تھی نئی سوچ اس طرح تھی کہ ہمارے بینکرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ چھوٹے لونز جو ہیں ان کا جو سرکچر ایسا ہے کہ وہ مشکل سے وہاں پہنچتے ہیں تو ہم نے ان کا کامبینیشن کیا ہم نے کہا ہول سیلنگ بڑے بینکز کریں گے اور ریٹیلنگ جو ہے وہ ہمارے مایکرو فینانس بینکز کریں گے اور جو انجیوز ہیں وہ تیس تیس سال سے لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں چھوٹے لونز دے رہے ہیں اور ان کا جو ریکاوری ریٹ ہے وہ تقریباً 98-99% ہے تو ہم نے دونوں کو کمبائن کر دیا میں جب اس لبہ واشنگٹن میں گیا جب انہوں نے یہ پروگرام کے بارے میں سنا تو انہوں نے کہا یہ تو ریولوشنری ہے آپ اگر اپنا کریں اور پھر ہمیں بتائیں ہم اور ملکوں میں اس کو جا کے اس کو رول آڈ کریں گے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم کامیاب پاکستان پروگرام کہتے ہیں اور گو ہو رہا ہے تو باٹم اپ بھی ہوگا لیکن ہم کہاں ہیں آج ہم نے یہ کیا ہم نے ساری جو چیز اور باتیں کی اس وقت لگ رہا ہے کہ ہماری ایکانومی شاید پانچ پرسن سے زیادہ گروہ کر رہی اور اس کو جس کو آپ کہتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں ریونیو چھتیس فیصد گروہ کر رہے ہیں ایگری کلچر میں بمپر آ رہی ہیں لسم جو ہے اور ایمپورٹس بڑھ رہی ہیں تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہماری شاید ایکانومی جو ہے وہ پانچ پرسن نہیں اس سے تھوڑی زیادہ چل گئی اس سے کیا ہوا اس سے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ پہ پریشر پڑھنا شروع ہو گیا اس سے ہمارے ایکشنج ریٹ پہ پریشر پڑھنا شروع ہو گیا تو ہم نے کچھ ایسی اقدامات کیے کہ جس سے اذرا کول ڈاؤن ہو ہم نے تھوڑے سے ریزربز کریئٹ کیا بڑھائے لوگوں کے ان کے ایل سی مارجنز کے اوپر کچھ کو ہم نے ایمپورٹس بھی تھوڑی ہم نے ڈیوٹیز بھی تھوڑی سی بڑھائیں حالانکہ اس وقت ہمارا جو ایمپورٹس اور ایکسپورٹ کا جو ٹوٹل ویلنس ہے وہ ہے اس وقت اگر آپ ایکسپورٹس کو لے لیں اور اس میں ریمنٹنسز ملا دیں اور آر ڈی اے ملا دیں تو وہ ہماری ایمپورٹس کو اس وقت اس کو کر رہا ہے کیونکہ آپ کا نیٹ انٹرنیشن ریزرز سٹیٹ بینک کے گروہ کر رہے ہیں تو وہ تو انڈیکیشن ہے لیکن it is too close to comfort تو ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا تھوڑا سا جس کو یہ ٹمپریشر نیچے لانا پڑے گا تھوڑا تاکہ یہ جو پریشر ہے ہمارے جو ایکشینج ریٹ کے اوپر یہ ہمارا یہ کم ہو دوسرا آلیمنٹ جو اس وقت انسرٹینٹی کر رہا ہے اور وہ ہے ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام کہ بھائی آئی ایم ایف کا پروگرام آپ اکتوبر کی پہلے مددہ پہلی سے آپ نے شروع کیا ہوا ابھی تک کیا ہو رہا ہے کیا نہیں آپ کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم وہاں اس منزل پہ آلموس پہنچ گئے انشاءاللہ وہ میں نہیں انسرٹینٹی کر سکتا ہوں وہ آئی ایم ایف ہی کرے گا تو آپ یہ خوشکبری بھی ابھی سن لیں گے تو وہ بھی ایک ایک مائل سٹون ہے جو ہمارا جو ایک قسم سے انسرٹینٹی ہے اس کو دور کر دے گا تیسرا یہ ہے کہ ہمیں خوشی ہے کہ سعودی ریبیا نے ہمیں جو تیل کیلئے کیونکہ تیل کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں انہوں نے ہمیں ایک اشارہ دو بلین ڈالر کی ایک دیفرڈ فیسیلیٹی آئل کی اور تین بلین ڈالر انہوں نے ڈیپاؤزٹ ہمارے پاس رکھوانی کی ایک قسم سے ہمیں رکھ رہے ہیں ہمارے پاس انہوں نے وعدہ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ ہو بھی جائے گا تو اس سے میں ایک تو کنگڈم ساؤڈی ریبیا ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس وقت جب ہمیں یہ چیزوں کی ضرورت ہے تو انہوں نے یہ کیا ہمارے لئے اب دوسرا مسئلہ کیا ہے ایک اور مسئلہ آ گیا اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کووٹ کی وجہ سے انٹرنیشنل جو ہے وہ فوڈ چین میں ڈسرپشنز ہوئی فوڈ سپلائی چین میں جو ہے ڈسرپشنز ہوئی تو انٹرنیشنل کمارڈریٹی پرائزز جو ہیں وہ بہت بڑھ گئی مطیل کی قیمت جو بیالیس ڈالر تھی ایک جینوری میں وہ آپ ستاسی ڈالر پہ آ گئی اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ پام آئل کی پرائزز ڈبل ہو گئی ہیں کوئلے کی پرائزز ڈبل ہو گئی ہیں سٹیل کی پرائزز بہت اوپر چلی گئی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو اور ہمارے دالیں ہم لے کے آتے ہیں اس کے بعد آپ ویٹ ہے شوگر ہے سارا کچھ جو ہے ہم کیونکہ سارا کچھ امپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے لئے مشکل یہ ہے کہ ہم اس کا کیا کریں کیونکہ یہ جو ہے یہ کومن مین کو افیکٹ کرتی ہے یہ ہمارا کومن مین جو ہے وہ اس چیز سے بیزار ہے کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور اس وقت یہ قیمتیں جو ہیں دنیا کے بیچ میں پچھلے دس سے پندرہ سال میں سب سے زیادہ ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے امریکہ کے بیچ میں بھی بڑی اس کے اوپر لے دے ہو رہی ہے اور باقی ممالک میں بھی ہو رہی ہے لیکن ان کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ اتنی ہے کہ وہ اس کو سہت سہار سکیں ہمارے لوگوں کی پرچیزنگ پاور کا مسئلہ ہے ہم گروت تو لے کے آ رہے ہیں لیکن اس سے جو پرچیزنگ پاور ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھیں گی اس وقت مسئلہ ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں اس کا ہم یہ کر رہے ہیں جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں ہم اس کو نیچے لانے کوشش کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے آپ کو بتایا کہ پیالیس ڈالر جو ہے تیل کی پرائس اوپر گئی ہے پیالیس ڈالر سے ستاسی ڈالر پہ اس کا مطلب سو فیصد بڑی ہے ہم نے جو آپ کی پیٹرل پرائسز ہیں اپنا ہیں جو ٹیکسز کم کر کے جو ہماری جو لیوی ہے اس کو کم کر کے ہم نے اس کو صرف چونتیس کے چالیس فیصد بڑا ہے تو ساٹھ فیصد ہم نے ایبزارب کیا پچھلے ایک سال میں وہ ساڑھے چار سو ارب روپیہ ہے اس کے بعد باقی چیزوں میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ جتنی جو پرائسز بڑھ رہی ہیں ہمارے جو یہاں پرائسز بڑھ رہی ہیں وہ اتنی نہیں بڑھ کوشش کی ہے اور اس سے ٹیکسز کو کم کیا جو بھی کیا لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس جو ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں لانی پڑھیں گی تو ہم اس وقت ہمارا کیا اس وقت ایک اسم سے ہماری پرائیورٹی ہے ہماری پرائیورٹی ہے ہمارا چھوٹی تھوڑی انکم بالا جو ہمارا وہ ہے اس کے لیے ہم نے تین ایک چیزیں ان کے لیے جو ہوتے گھر گرستی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں آٹا ہوتا ہے چینی ہوتی ہے دالیں ہوتی ہیں گھی ہوتا ہے ہم نے اس کے اوپر ایک احساس راشن پروگرام شروع کیا ہے بیس دو کروڑ خاندانوں کی یہ ایک تیرہ کروڑ لوگوں کے لیے تاکہ ان کو تیس فیصد ان چیزوں کے اوپر ایک قسم سے ڈسکاؤنٹ دیا جائے اور یہ وہ چیزیں ہیں اس وقت ہمارے پاس جس نام آئیم ایف پروگرام میں ہیں جس طرح سے ہماری جو ریونیوز ہیں وہ آپ کو معلوم ہے فیسکل ڈیفیسٹ ابھی بھی چھ فیصد پہ ہے لیکن ہم پھر بھی کر رہے ہیں یہ چیزیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان کو عام آدمی کا احساس ہے اس کی اس کی تکلیف کا احساس ہے اور انشاءاللہ اب دیکھیں گے ہم اپنی پروڈیکشن بھی بڑھائیں گے چیزوں کی اور اس وقت آپ اگر اگر یہ دیکھیں یہ کسی زیادہ تر لوگ دیکھتے نہیں ہے کہ پچھلے سال سے اس سال میں جو جو مہنگائی فوڈ پروڈیکش ہوئی ہے وہ کم از کم بیس 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 تیس فیصد جو ہے وہ پچھلے سال ہمیں کم ہوئی ہے اس وقت جو ہمارا مشکل آ رہی ہے وہ تیل پہ آ رہی ہے وہ ہماری سٹیل پہ آ رہی ہے خویلے پہ آ رہی ہے ان چیزوں پہ آ رہی ہے جس کا ہمارے پاس کوئی نیمل بدل نہیں ہے کہ کامیاب پاکستان پروگرام جو انٹرڈیوز ابھی بلکل لانچ ہو گیا ہے اور برکہ اگلے دو چار دنوں میں لون بھی ملنا شروع ہو جائیں گے کامیاب پاکستان پروگرام بھی ہے احساس راشن پروگرام بھی ہے اور صحت کارڈ بھی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کے ہم چاہیں گے کہ عام آدمی کی تقالیف کو ہم کم از کم وہ کر سکتے ہیں مدرب دور کریں لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں اور یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت عام آدمی کے ساتھ کھڑی ہے ہم کمیٹڈ ہیں کہ جیسے 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 ہمارے پاس گنجائش ہوگی ہم اور سہولتیں دیں گے اب میں ایک دو چیزیں میرے خانو آرے بھائی نے کہیں اور اس کے بارے میں میں کہنا چاہوں گا کہ کنسٹرکشن پیکج کے بارے میں بلکل ٹھیک ہے اینڈ جوزر باہر ہے اس کا فرسٹ اگر گھر بن رہا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ضرور دیکھیں گے یہ تو ویسے ہر ایک کا رائٹ ہوتا ہے کہ اس کو ٹیکس بریک ملنی چاہیے جو پہلا گھر ہے اس کو وہ ملے گی سرکلر ڈیٹ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یہ تو میں نے بلکہ دو ہفتے سے لگا ہوں اور وہ میں ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو کہ آپ جو ہے آپ کی لیکوڈیڈی اگر آپ کو نہیں الاؤ کر رہی کمپنیوں کو ڈیوڈینڈ دینے کے لیے تو آپ ڈیوڈینڈ ڈیکلیئر کریں اور اپنا سرکلر ڈیٹ پے کریں مجھے پیسے نہیں چاہیے آپ وہ پیسے جو ہیں وہ سرکلر ڈیٹ میں دے دیں اس سے یہ ہوگا کہ ویلویشنز بڑھیں گی آپ کی آپ دیکھیں گے آپ کی جو سرک مارکٹ کی کیونکہ یہ ہیوی بیٹس ہیں اور ہیوی بیٹس کی وجہ سے اس سے یہ ہوگا کہ یہ ویلویشن بڑھے گی اور جب وہ ویلویشن بڑھے گی تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اٹھا کے جا کے جی ڈی آر کر سکتے ہیں لیکن اس وقت تو کم از کم مسئلہ حل کریں اور اس سے تین چار سو اور اوڈ ہوئے کہ اگر جو ہے سرکلر ڈیٹ بھی کم ہوتا ہے تو یہ بھی ایک خوش آئین بات ہے جو آپ نے کہا کہ پاکستان سٹرک ایک چینج انڈر ویلویڈ ہے میرے خیال ہے میں یہ چار پانچ چھ ہمارے پاس جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں اس میں ابھی میں یہ بھی کہوں گا کہ نیشنل وینک بھی ایک ہے اور یہ ایک اگر ہم اس وقت ذرا تھوڑے سے ذرا پیڈل پہ پہ رکھیں اور ڈیویڈنز دیں تو ویلویشن آپ کی چینج ہوں گی اور جیسے ویلویشن چینج ہوں گی تو آپ اوروں کو بھی اٹریکٹ کر سیں گے میں ایک بار پھر آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آرے بھائی کہ آپ نے اس قسم کی گیدرنگ بلائی بڑے بڑے لوگ میں دیکھ رہا ہوں بیٹھے ہوئے ہیں کامران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حسین لوائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں باقی یہاں بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے سنا تینکیو بہر مکس مشیر خزانہ شاکر ترین کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ جب پی ٹی آئی نے حکومت سنبھالی تو بہت سے چالنجز کا سامنا تھا کرونا وبا کی باوجود جس حکمت عملی سے وزیراعظم عمران خان نے معیشت کو سنبھالا دیا اس کی پوری دنیا معترف ہے انہوں نے کہا کہ معاشی ترقی کی شرعہ پانچ فیصد سے زیادہ ہونے کی طبق ہو ہے ہمیں پائیدار ترقی کی ضرورت ہے جس کے لئے حکومت تمام تربسائل بروے کار لاتے ہوئے بھرپور اقتامات اٹھا رہی ہے پاکستان ٹیلیویشن نیوز سے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین زیابتس ایک خاموش اور مہلک مرض ہے پاکستان میں ہر چار میں سے ایک فرد زیابتس کا شکار ہے زیادہ پیاس اور بھوک لگنے وزن میں کمی اور ہر وقت تھکاوٹ محسوس ہونے کی صورت میں فوراں اپنا موائنا کروائیے اپنا موائنا کروائیے اپنا موائنا کروائیے اسلام آباد دینکس نے